موسیقی ہلو بچوں کیا حال چال آپ کے؟ کیسے ہیں آپ؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں اس کوشن کے ساتھ میں نے آپ کو چھوڑا تھا میں ہی تھا یہی ڈریس تھا یہی چشمہ تھا یہی مارکر تھا انہی سب کے ساتھ میرے بچے اس کوشن کے ساتھ میں نے چھوڑا تھا لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ آج کی کلاس میں تب ہی بیٹھنا اگر اس کوشن کو آپ ٹرائے کر کے آئے ہو مجھے پتہ نہیں میری انتراتمہ جو ہے نا یہ مجھے وشواف دلا رہی ہے کہ آپ نے اس کوشن کو ٹرائے کیا ہے بننا نہ بننا بچے وہ تو بات کی بات ہے سکسس ملنا نہیں ملنا وہ بات کی بات ہے وہ ہو یا نہ ہو تو چھوڑو ہم کرم کرتے ہیں فل کے بارے بات نہیں کرتے لیکن کرم تو کرے کام تو کرے ہمیں پر ٹرائے تو کرے کہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو آپ نے ٹرائے کیا ہے اگر آپ ٹرائے نہیں کیے تو آپ گندے بچے ہو اگر ٹرائے کیے تو آپ بہت اچھے بچے ہو آئے نا آئی جوڑا ایک بار میچ کرتے ہیں کہ آپ نے جو سولوشن کیا ہے اور میرا جو سولوشن ہے وہ میچ کر رہا ہے کی نہیں کر رہا اگر میچ کر جائے تو آپ ایک کام کرنا آپ اپنے گھر سے چوکلٹس جو ہوتے ہیں وہ کوریئر کر دینا میرے گھر پہ میں اس کو ریسیو کر لوں گا اور کھا لوں گا مطلق خوشی منائیں گے ہم دونوں مل کر اگر صحیح ہو گیا تو اور گلت ہو گیا تو کوئی ٹنشن کی بات نہیں ہے آپ اس کو میرے ساتھ یہاں پہ سیکھ لیجئے دوبارہ تو دیکھو یہاں پہ پارٹنرز جو ہیں پارٹنرز اور پھر یہاں پہ اولڈ ریشیو ہمارا نیو ریشیو معاف کیجئے نیو ریشیو اور یہاں پہ سیکریفائسنگ ریشیو ہم نکال رہے ہیں یہاں پہ پارٹنرز کا نام ہے ایک سوائی زیڈ اور نیا پارٹنر یہاں پہ ڈی ہے اولڈ ریشیو فائی فور تری یعنی کی فائی بائی ٹویل فور بائی ٹویل اور تھری بائی ٹویل ڈی یعنی کی جو نیا پارٹنر ہے وہ ون بائی فائیب شیئر کے لیے آیا ہے تو جب آپ چیک کرتے ہیں آپ کا میں تھوڑا شوٹ میں کر رہا ہوں میں زیادہ کچھ لینچے لکھوں گا نہیں ریمیننگ شیئر کتنا بچ جائے گا 4 بائی 5 ہے نا 1 بائی 5 دینے کے بات اب یہ 4 بائی 5 جو بچ جائے گا یہ 4 بائی 5 کو یہ آپ اس میں کیسے ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ کہتا ہے ایکولی کیونکہ 3 کی بیچ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ایکولی 1 تھرڈ آپ کا ہو جائے گا 2 میں 1 half 3 میں 1 تھرڈ 4 میں 1 fourth آپ جانتے ہو تو یہ 4 بائی آپ کا 15 ہو گیا یہاں پہ بھی آپ کا 4 بائی 15 ہو گیا یہاں بھی 4 بائی 15 ہو گیا اور اگر ریشیو نکالنا ہے تو 3 بائی 3 سے مللپلائی کرو تو یہ 3 بائی 15 نکل کے آ گیا ٹھیک ہے نا اگر ہمیں سیکریفائسنگ ریشیو پتا کرنا ہے تو سیکریفائس old منس نیو ہوگا پہلے آپ کو زیادہ ملتا ہوگا تو یہ 5 بائی 12 منس 4 بائی 15 یہاں پہ آپ کا 4 بائی 12 منس 4 بائی 15 یہاں پہ 3 بائی 12 منس 4 بائی 15 اس کا کوئی سیکریفائس ہے نہیں تو 12 15 کا اگر میں LCM نکالوں تو شاید یہاں پہ 60 آ جائے گا ہے نا LCM تو 12 5 جا 5 5 جا 25 منس 5 15 4 جا یعنی کی 16 تو یہ 9 بائی 60 نکل کے آ گیا پھر آپ کا یہاں پہ 60 ہے 5 جا 5 4 جا 20 4 جا 16 یہ آ گیا 4 بائی 60 اور یہاں پہ آپ کا 60 5 جا 5 3 جا 15 منس 15 4 جا اوہ 12 5 جا 15 15 انٹو 4 4 انٹو 16 اوہ اس کا تو نیگیٹیو آ گیا نیگیٹیو آ گیا تو کوئی پریشانی تھوڑے ہی ہے آپ جانتے ہیں تو کہ اگر میں سیکریفائس نکالنا ہوں اور آپ کا پوچھٹیب تو آپ دونوں نے سیکریفائس کیا ہے لیکن آپ نے یہاں پہ کیا کیا ہے گین کیا ہے یہ گین کیا ہے آپ کا یہاں پہ ٹھیک ہے نا تو آپ کا ان دونوں کا سیکریفائس ہو رہا میرے بچے ریشیو کے چینج ہونے سے یہ گین کر رہے ہیں اور ان کا تو یہ رہا آپ کا 3 بائی 50 آپ یاد کرو جب بات اٹھی ہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں پچھلے کلاس میں میرے بچے نوٹ نمبر 2 نکالو جڑا پچھلی کلاس کا نوٹ نمبر 2 نکالیے اور جڑا نوٹ نمبر 2 نکال کے دیکھو میں نے کیا لکھا تھا وہاں پہ سٹار مارک لال لال اکچھلوں سے سٹار مارک دیا تھا مجھے یاد ہے پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کی نہیں وہاں پہ کہا تھا کہ جتنے بھی پارٹنر سے ان سب کا جو سیکریفائس ہے ان سب کا سیکریفائس اس کے شیئر کے برابر ہونا چاہیے تو میں بچے ان کا سیکریفائس 9 by 60 ہے ان کا سیکریفائس 4 by 60 ہے ان کا سیکریفائس نہیں ان کا گین ہے 1 by 60 1 by 60 تو ہمیں تینوں connect کرنا ہوگا سیکریفائس والے کو add کر دیں گے گین والا minus کر دیں گے جب ان کو plus minus کریں گے تو 60 9 plus 4 minus 1 یعنی 12 by 60 نکل کے آ گیا اور یہی 12 by 60 آپ کا یہاں پہ ان کا share ہو جائے امارے بچے کیونکہ اگر میں 60 میں convert کروں تو 4 by 4 سے multiply کرنا ہوگا 12 by 60 نکل کے آ گیا باتیں complete مطلب بتانے کے لیے ratio آپ کا ٹھیک ہے یہاں پہ مطلب equal نکل کے آ رہا ہے تو ہم نے یعنی کہ ان کا gaining نکل کے آ جائے گا سر ہم کیا کریں گے کچھ نہیں sacrificing نکال دے ہو negative آ گیا تو gain میں دکھا دینا یہ تو ہم پہلے سے جانتے ہیں ہم نے changing ratio میں بھی سیکھا ہوا ہے تو باتیں یہاں پہ آ کے ختم ہو گئی آپ دیکھو ہم نے ابھی تک دو طریقے کے کوشن دیکھے ہیں ایک case میں نیا partner آیا اس کا ratio بتایا اور پھر آگے کچھ نہ بتایا تو old میں ہی کیا کریں گے وہ آپ اس میں divide کر لیں گے ایک چیز اور ہم نے دیکھا کہ آپ کا اگر مانلو نیا partner آیا اس کا share بتائے اور آگے remaining share کو partners کیسے divide کریں گے اگر وہ دے تو ہم وہ کام کر لیں گے پھر بچے ایک pattern اور بنتا ہے بس میری باتیں سننا آپ کوئی pattern دماغ مت لے چلنا ہم کوئی pattern pattern یہاں کھیل لے کھیل رہے ہیں ہم تو شبدوں پر command کر رہے ہیں ہم باتوں کو سمجھ کے بعد پھر اس کو کیا کر رہے ہیں لینگویج کے روپ میں آپ کو بتاؤ یہاں پہ آج جو کی ہمارا چل رہا ہے example number fourth یہ تب کرا رہا ہو یہاں پہ when old ratio and new ratio low new ratio are given مطلب اس وار کیا ہوگا وہ old اور new دونوں بتا دے گا سر کیسے میں بتاتا ہوں لکھو یہاں پہ کہتا ہے کہ a b and c are partners میں short میں لکھ رہا ہوں ان ratio کہتا ہے 3 is to 1 کا ہے ٹھیک ہے na پھر کہتا ہے کہ they is admitted they is admitted as new partner new partner new partner and and partners decided and partners یا کہہ دو all partners and all partners decided decided to share to share future profit future profit equally equally بولتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ calculate calculate sacrificing ratio بہت دھیان سے آپ لینگویج کو سمجھیں گے اس کو میرے ساتھ interpret کریں گے اور پھر کہانی کو آگے بڑھائیں گے آپ کو یہاں پہ پہ پرشانی نہیں ہو سکتی میرے بچے آپ میری بات سننا لیکھو solution کے اندر میں ہم نے پہلے partners کا نام لیکھا ابھی دیوانگ میں کوئی if اور نہیں آئے گا بس میری بات سنیں گے a b c and d چار partners ہیں old ratio میں آپ کو کہتا ہے کہ 3 by 6 2 by 6 1 by 6 اور یہ تو تھا نہیں پچھے نیو میں کہتا ہے اب یہاں دہا دی آیا ہے کوشن نے کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں بتایا کہ دی جو آیا ہے وہ کتنے شیئر کے لئے کئی نہیں بتا رہا بس وہ کہتا کہ اب سارے partners نے decide کیا all partners کا مطلب کیا a b c d چار نے کہ future میں ہم equally divide کریں گے اس کا مطلب ہو گیا کہ future میں اب ہم profit کو equally divide کریں گے ہم چار و تو مطلب کیا profit چار ٹوکڑوں میں divide ہو جائے گا one part آپ کو one part آپ کو one آپ کو اور one آپ کو یعنی کی profit جو ہوگا اب future میں four equal part میں divide ہو جائے گا اور چار partners one one part لیں گے پچھے پچھلی کلاس تک میں آپ کو یاد ہوگا کہ new partner کا share آپ کو بتایا کرتا تھا اور پھر remaining share کو partners کی ratio میں لیں گے یا نہیں لیں گے آپ کو اس نے clarify کیا تھا اس وار کہ تھا کون tension لے گا اس نے partners کا new ratio بتا دیا تو ہمیں نیا ratio نکال نہیں ہے پھر تو ہمیں کیا کرنا ہے sacrificing ratio نکال sacrificing ratio اور آپ جانتے ہی old minus new ہوگا کیونکہ sacrifice کا مطلب پہلے آپ کا زیادہ تھا سیمپل بن گیا 3 by 6 minus 1 by 4 ان کا 2 by 6 minus 1 by 4 ان کا 1 by 6 minus 1 by 4 ان کا تو کوئی sacrifice ہوگا نہیں کیونکہ پہلے سن کچھ تھا ہی نہیں تو آپ جانتے کتنا جائے گا یہ 12 آگیا lcm 2 3 6 اور یہ 3 3 آگیا 3 by 12 3 by 12 ٹھیک نا سر ہاں ان کا کتنا آجا گا 12 6 2 2 4 minus 4 3 جائے 1 by 12 آگیا اور ان کا 12 2 minus 3 یہ minus 1 by 12 آگیا تو ان دونوں کا sacrifice اور ان کا کیا ہو رہا ہے ہو جاتا ہے کیا جان جروری ہے ratio چینج ہوا آپ اور بھائی تھے آپ کو چار روٹی ملا تھا آپ کے بھائی کو بھائی چار روٹی ملا تھا میں آیا اور میرے آنے کے بعد آپ نے جیت پگڑ لیا کہ میں چار نہیں میں پانچ روٹی کھاؤں گا ہو سکتا ہے کہ ریشو جب چینج ہوا تو آپ کو گین ہو گیا تینجن تھوڑے لینا ہے ہمیں تو کوشن سول کرنا ہے ہمیں بہت زیادہ ایموشنل نہیں بننا ہمیں زیادہ ایموشنل میں کام نہیں کرنا جو کوشن بولے گا اس کو کر لیں گے چار اگزامپل ہمارے ہو چکے اس کو کہو تو مٹا دوں سر دی سیکریفائس نہیں کر رہا سوالی مللہ ہے اب گین کہ سکتو گین بٹ سیکریفائس نہیں کر رہا سیکریفائس ان دونوں کا نکل کیا سر ہمیں اس کا نکال لیں کوئی ریکوائمنٹ نہیں ایسا کافی ہے چھوڑو اس کو جو پارٹنر سے ان کام نکال لیں گے مطلب مجھے دھیرے دھیرے کر کے جتنے ٹائپ آف لینگویج کوشن دے سکتا ہے سارے لینگویج مجھے آپ کے ساتھ انٹرپیٹ کرنا ہے تو آپ اگزامپل اور لکھیں اگزامپل نمبر فائف اور یہاں پہ آپ بولیں اے بی سی شورٹ میں پارٹنر سے ریشو 2 2 2 1 کہتا کہ دی ایڈ ایڈی دی کتنا لیوں میں 4 آپ کا کہتا ہے چلو 1 by 8 share in profit profit اور کہتا ہے کہ future profit ratio ratio will be will be 3 2 2 2 1 یہ کوشن کہہ دیا اب بچی یہاں پہ پھس جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہاہکار مجھ جاتا کیا آگیا کیا آگیا کیا آگیا کوشن میں ارے تھوڑا شانت من سے سنو تو جرہ میری بات کو جرہ ایک بار کوشن کو دھیان سے پڑھو نا یہ تو اور سیمپل کر رہا آپ کے کام کو پتہ یہ کیا بولا ہے آپ کو سلوشن میں پہلے ہم یہاں پہ پارٹنر کے نام کو لکھیں گے بہت بارکی سے میری بات سنیں گے آپ اے بی سی اور ڈی چار پارٹنر سے اولڈ ریشیو میں ہمارے پاس 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 5 ہے نیو ریشیو میں اگر ہم بات کرتے ہیں نیو ریشیو میں بات کرتے میرے بچے تو اب دیکھو D کا شیئر میں لال سے لے لوں اچھا لگے کہ D کا شیئر کہتا 1 8 تو ہم نے D کے آگے 1 8 لگ دیا اب آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ جو فیوچر پروفیٹ ایشیو بتا رہا ہے وہ 3 کا بتا رہا ہے کی 4 کا بتا رہا ہے بتاؤ بتاؤ یہاں پہ 3 کا کی 4 کا بتا رہا ہے میرے بچے سنو لکھنا نہیں میری بات سننا اگر فیوچر پروفیٹ ایشیو صرف 3 کا بتاتا نا بتاتا آپ کو کچھ کرنا نہیں رہا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کوشن میں چاروں کا بتا رہا ہے اگر 3 کا بتاتا تو پتہ میں کیا کرتا پھر میں ریٹ سے کر رہا آپ کو لکھنا نہیں 1 x 8 دیکھ کتنا بچ گیا 7 x 8 تو میں 7 x 8 کو 3 2 2 یعنی ki 3 x 9 sorry 3 x 7 2 x 7 and 2 x 7 میں ڈیوائیڈ کر دیتا میں ریپیٹ کر رہا ہوں اگر کہتا کہ future ratio آپ دھیان ڈی کو چھوڑ کر اگر 3 کے بچ کیا بتاتا تو 1 x 8 دینے کے پاتھ جو remaining بچ جاتا مرے بچ ریمین کو میں کیا کرتا 3 2 2 میں ڈیوائیڈ کر دیکھ پچھلی آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہونا چاہیے ایک بار ایک کام کرنا جرہ اس ratio کو لکھو کتنا کتنا رہا کیونکہ چار کا بتا دیا تو چار کا مطلب کیا نیو ratio بتا دیا یہ 3 x 8 3 8 8 ان کا کتنا آگیا 2 x 8 ان کا کتنا آگیا 2 x 8 ان کا کتنا آگیا ون وی دیکھو وہی جو الگ سے بتایا تھا تو ایکشلی اب اس کو بتانے کا نہ بتانے کا مطلب ہی نہیں ہے اور اس بات کو میں بتا دو برمہ بھی اگر آ جائیں تو بھی آدھ اگر چاروں کا ratio بتا دے گا چاروں کا ratio تو چوتھے والے partners یعنی نئے partners کا پکہ اتنا ہی ہوگا یہ لکھے چاہے نہ لکھے تو ایک طریقے سے نیو ratio بتا رہا آپ کو confuse کر رہا ہے وہ آپ کو سوچ رہے کہ مطلب ان کے دماغ دوں کام کام ختم ہو جائے گا میں جب چاروں کا دے گا پھر کوئی tension نہیں ہے اسی کو آپ نیو ratio میں لکھ دینا یہ اگر الگ سے دیا ہے تو پکہ یہ اسی کے برابر ہوگا گیرنٹی کے ساتھ بس old ہمیں پتا ہے new ہمیں پتا ہے تم کیا نکال دیں گے sacrificing ratio اور وہ کیا ہوتا میرے بچھے old minus new تو آپ کا old یہاں پہ 2 by 5 ہے minus 3 by 8 یہاں پہ 2 by 5 minus 2 by 8 یہاں پہ 1 by 5 minus 2 by 8 ان کا کوئی sacrifice ہے نہیں تو یہ آگیا 40 16 minus 15 یعنی 1 by 40 ہے نا یہ آگا 8 2 16 15 20 ٹھیک ہے یہاں کتنا رہا دیکھتے 40 16 10 یہ آگیا 6 by 40 اور ان کا 40 8 minus 10 یہ آگیا minus 2 by 40 تو sacrifice نکالنے گئے تھے negative آگیا تو یہ گین کر رہا ہے یہ دونوں sacrifice کر رہے بات ختم ہو گئے it's very simple it's very simple تو آپ کو language پہ جوڑ دینا پڑے گا میں دم نہیں ہوتا آپ کہو تمہیں اس کو مٹا دو آپ کہو تمہیں اس کو مٹا دو میں آگے بڑھوں سر ہاں سر اس کو ہٹا دو آپ آگے بڑھو سر آگے بڑھو ایک اگزامپل اور لے کے چلتا ہوں میں پر ایک اگزامپل اور تاکہ آپ کا دماغ بلکل مس طریقے سے clear ہو جائے جیسے یہ کوشن کرا ہے نا اس کوشن اور کرا دیتا ہوں میں یہاں پر لکھیں آپ اگزامپل نمبر 6 کہتا ہے کی xyz partner سے ratio 3 to 5 d is admitted d is admitted وہی جو پیچھے سمجھا رہا بھو بتا رہو میں 4 یہ کہتا آپ کا 1 شیئر اتنے کے لئے ڈمیٹ و اور کہتا کہ future profit ratio ratio will be 2 1 2 3 پر بچھے گوھر کرنے کی بات ہے کہ اس پر جو future profit ratio بتا رہا سب تین کی بیش بیش مطلب ایک سو jet کا یہ پر d کا نام بھی نہیں ہے تو میں آپ کو سمجھا جو کہوں بس اس کو کوشن کو رک میں دکھا رہا ہوں پارٹنر اس کا نام xyz ڈ 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 evolution ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سمجھے مری بات اگر یہ چاروں کا ہوتا تو پکا ہے کہ وہ ہی لکھ دیتے کام بن جاتا تو ریمیننگ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے یہ کتنا آگیا میں نے تو نکالا ہی نہیں یہ کتنا آگیا تو یہ آپ کا ہو گیا 8x30 یہ 4x30 12x30 اور یہ آپ کا 6x6 یعنی 6x30 اپکا آگیا old ہو گیا نہیں ہو گیا اب اگر آپ کو sacrificing نکالنا ہے تو old minus new کیا نکل کے آگا 3x10 minus 8x30 یہاں پہ 2x10 minus 4x30 اور یہاں پہ 5x10 minus 12x30 یہ تو ہٹائی دو تو یہ 30 آگیا 10x339 minus 8 1x30 ہو جائے گا directly کر رہا ہوں 30 3x6 minus 4x2 2x30 ہو گیا اور یہاں پہ 30 آگیا 3x5 15 minus 12 یعنی 3x30 آگیا تو پر بچے یہ آپ کا 3وں کا یہاں پہ sacrifice نکالا ہے مطلب آپ میرے بات سمجھ رہو نہ میں کیا بتا رہا ہوں کوشن میں آپ کو کیا کرنا ہے بس باتیں پڑھنی ہے اور ریکارڈنگلی کوشن کو سول کرنا ہے چلو جی یہ بھی ہم نے کر لیا میں کچھ اچھا کوشن ڈھونڈنا چاہتا ہوں آپ کے لئے بات کچھ ملی نی رہا مجھے کچھ ملی نی رہا مجھے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے تو ہم نے ایسے کیس کو بھی ختم کیا ایسے کیس کو بھی ختم کیا اب میں آپ کو اگلے موڑ پہ لے کے چلنا ہوں اگلے موڑ پہ کہیں بھی آپ کے دیوانگ میں کوئی بھی confusion کوئی بھی doubt نہیں آنا چاہیے میرے بچے کیونکہ کوئی بھی بڑی بڑی باتیں میں کریں نہیں رہا ہلکی ہلکی باتیں کر رہا ہوں آپ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ماسوم سے بچے ہیں ایک بات جڑا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو آپ سے زیادہ ماسوم کوئی دکھے گا ہی نہیں مطلب ماسومیت کی جو ایک کیا بولتے اس کو میں وہ سمجھ کے میں کیا بولنا چاہتا ہوں وہ آپ ہو ماسومیت کا وہ پھر سے بول گیا مطلب کوئی ماسوم اگر اس دنیا میں ہو سکتا ہے تو آپ سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا آپ وہ پھول ہو میرے بچے آپ کیا بولو وہ ورڈ میرے دماغ سے نکل نہیں پا رہا ہوں بڑھا ہو گیا ہوں میرے دماغ میں ساری باتیں نہیں آپ آ رہی ہیں لیکن آپ وہی ہو جو میں بولنا چاہتا ہوں تو اب دیکھو ابھی دکھ ہم نے کیا 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 ہم نے ایک دیکھا تھا جی جہاں پہ پارٹنرز کا اولڈ ریشو دیا ہوا ہے نیا پارٹنرز کتنے کے لیے ایڈمیٹ ہوا وہ بتایا اور نیا پارٹنر ایڈمیٹ کتنے کے لیے وہ بتایا پھر آگے کچھ نہیں بتایا تو پرانے ریشو میں آپ نے کیا کیا شیئر کیا ایک کام ختم ہو گیا پھر ہم نے دیکھا تھا کہ پارٹنرز کا اولڈ ریشو دیا ہوا ہے نیو پارٹنرز کتنے کلیٹ میٹ ہوگا وہ بتایا گا اور نیو پارٹنرز کے آنے کے بعد جو ریمیننگ پارٹنرز وہ کیسے شیئر کریں گے وہ آپ کو بتایا گا وہ بھی کام کر لیا ہم نے تیسرا دیکھا جہاں پہ اولڈ ریشو نیو ریشو دیا وہ بھی کام ختم ہو گیا ایک کیس اور ہمارے پاس چلے گا یہاں پہ جب فن اولڈ ریشو لکھئے میرے پاس گیون اولڈ ریشو دیا رہے گا اینڈ سیکریفائس میڈ بائی پارٹنرز آر گیون مطلب پارٹنرز جو ہیں سیکریفائس میڈ بائی پارٹنرز کر کے اولڈ پارٹنرز دے دیتے ہیں اولڈ پارٹنرز کیونکہ اولڈ پارٹنرز کو ہی سیکریفائس کرنا ہوگا وہ کتنا کتنا سیکریفائس کریں گے کیسے کرے سے اگر وہ بتا دے تو پھر کوشن کیسا بنے گا میں بک میں نہیں جا رہا شاید 6 اگزامپل ہم کو نے کیا ہے 7 اگزامپل پر پھر بک کا بھی کوشن دیکھ لیں گے کوئی بڑی بات تھوڑی ہے ابھی تو بہت سمیں آپ کے ساتھ گجارنا ہے بہت سمیں اور بلیو کرو میں جب سی اے میں سی اے سوالے بچوں کو پڑھاتا ہونا تو مجھے مجا نہیں آتا وہ بڑے بڑے بچے ہیں ان کے داری موچ ان کے پتہ نہیں کیا کیا کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن آپ معصوم سے بچے ہیں آپ کے ساتھ جتنا سمیں گجار دو مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا میرا چھوٹا سے ایک بچہ ایک سال کا اس کے ساتھ بھی جتنا سمیں گجار دو مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن بڑے بڑے بچے بدماش ہوتے ہیں آپ کبھی بڑے ہو کے بدماش مت بننا آپ اچھے بچے رہنا ممی پپا بھائی بہن دوست سبھی آپ کو اچھے بچے کے روپ میں جانے اور کسی کا بھی یاد اکھنا کسی کا بھی گلت جو ہوگا گلت چیزیں جو ہوگی اس کو برداشت مت کرنا گلت چیزوں کے برود میں اگر آواز آپ اٹھائیں گے تب ہی ہمارے دیش آگے بڑھے گا سمدھو میری بات یہاں پہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کل کو آپ ہی اس دیش کا بھوشت بنو گے آپ نے اس دیش کو سمالنا گلت چیزیں برداشت نہیں کروں گا اور سج کے سامنے سج کے سامنے میں ہمیشہ سر جھکاؤں گا پاپا ممی ہمارے بارے میں کبھی پورا نہیں سوچتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے بارے میں اچھا سوچتے ہیں وہ ڈانتے ہیں وہ پیٹتے ہیں وہ گصہ کرتے ہیں صرف ہمارے لیے سج بولنا ہوں میں نے فل کیا بچمن میں اپنے ٹائم پہ میرے پاپا جب مجھے ڈاٹتے تھے جب میں چھوٹا بچہ تھا آپ کے جیسا تو مجھے بڑا گصہ آدھا کیوں ڈاٹ رہے ہیں کیوں ڈاٹ رہے ہیں لیکن آج لگتا ہے کہ اگر اس ٹائم پہ مجھے نہیں ڈاٹے رہتے ہیں مجھے نہیں مارے رہتے ہیں تو شاید آج جہاں پہ میں سٹینڈ کرنا ہوں وہاں پہ سٹینڈ کرتا ہی نہیں میں آج جو ہوں بچے اس میں میرے مہین پاپا کے بہت بڑا ہاتھ ہے سمجھے میری بات تو یاد اکھنا اگر انہوں نے کبھی آپ کو پیٹا کبھی ڈاٹا کبھی روکا تو وہ کنفرمڈ ہے وہ صرف اور صرف آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں ان کی جنگی کی تو آگے چلی رہی ہے وہ اچھا پیسہ اپنے کمائی رہے آگے بڑھ رہے ہیں آپ ان کو کیا دوگے وہ صرف آپ کے بارے میں اس کو دیکھ لے آونا when old ratio are given and sacrifice made by old partners are given میں ایک اگزامپل بنا رہا ہوں لکھو یہاں پہ کہتا ہے کی x and y are partners یہ partners are partners sharing profit sharing profit and losses and losses in 5 is to 4 یہ کہتا ہے پھر کہتا ہے آپ کا یہاں پہ z is admitted دھیان سی لینگویج پہ آنا admitted as new partner as new partner for one fourth share دھیان سی لینگویج پہ آنا one fourth share in future profit future profit profits کر دو کہتا ہے which which he takes which he takes equally equally from x and y and لئے پرفیکٹ ہے یہ کلاس آپ کے لئے اس لئے آپ میرے بات سنو آپ کو میرے مطابق اپنے آپ کو دھالنا ہی پڑے گا اگر آپ اکاؤنٹس کو ٹھیک سے سمجھنا چاہتے ہو تو جلا آونا میں یہاں پہ سولوشن میں آپ کو بتاؤں لینگویج جوڑ دینا اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پارٹنرز کا نام ایک سوائے جیٹ ساتھ ساتھ لکھیں آپ یہاں پہ اول ریشو بتائیے کیا یہاں پہ ہے سر اول ریشو کہتا ہے فائی بائی نائن اور فور بائی نائن آپ کا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ نیو ریشو کسی کا بتا رہا ہے کیا سر ہاں زیڈ ایڈمیٹوہ ون بائی فورت کے لئے لکھ دو یہاں پہ ون بائی فورت اور ہمیں یہاں پہ لینا ہوتا ہے سیکریفائیسنگ سیکریفائیسنگ ریشو ہے نا بچے یہ نکالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے سیکریفائیسنگ میری بات سنو دھیان صاحب بہت پیارے بچے ایک بار میں اس لینگویج کو دھیان سے پڑھوں زیڈ ایڈمیٹوہ ون فورت کے لئے لکھ دیا ہم نے مجھے بتاؤ ون میں سے ون فورت بچنے کے بعد دینے کے بعد کتنا لکھنا بند کریں گے جو بھی بلو میں لکھوں گا آپ کو لکھنا نہیں ہے کتنا بچ گیا تھری بائی فورت آپ جھڑا کوشن پڑھ کے بتاؤ اس تھری بائی فور کو فیوچر میں کس ریشو میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا اس کے بارے میں کچھ بول رہا ہے نا نا سر اس کے بارے میں کچھ نہیں بول رہا ہے آپ پڑھو نا سر کہتا ہے کہ زیڈ ایڈمیٹوہ ون میں فورت کے لئے ان فیوچر پروفیٹ ریشو ویچ ہی ٹیکس ایکوالی فروم ایک سنوائی ارے ایک منٹ زیڈ کا جو ون فورت ہے نا زیڈ کا جو ون فورت ہے یہ ون فورت وہ ایکس این وائی سے ایکوالی لے گا کہیں بھی کوشن نہیں بولا ہے کہ ریمیننگ شیر کو ایکس وائی ایکوالی دیوائیڈ کریں گے دیکھو نا پڑھو نا کہیں بول لہا ہے کیا کہ زیڈ کو دینے کے بعد جتنا بچ جائے گا مطلب ریمیننگ وہ ایکس وائی ایکوالی دیوائیڈ کریں گے ایسا بول لہا ہے نہیں وہ کہتا ہے کہ زیڈ کو جو ملے گا نا ون فورت اس ون فورت کو ایکس وائی وہ ایکوالی دیں گے اس کا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا میرے بچے کہ اب دیں گے جتنا ایکس وائی دیں گے مطلب وہ سیکریفائیس بتا رہا آپ کو x کتنا سیکریفائس کرے گا y کتنا سیکریفائس کرے گا وہ ساب ساب شبدوں میں کہہ رہا ہے z کو جتنا ملے گا کتنا ملے گا جی 1 فورت اس 1 فورت کا ایکول مطلب آدھا کون دے گا یہ 1 بائی 2 یعنی کہ 1 بائی 8 آپ دیں گے اور اس 1 بائی 4 یعنی کہ z کا جو شیر ہے اس کا آدھا یعنی کہ آپ کتنا دیں گے 1 بائی 8 پڑھو نا لینگویج دیکھو اچھا لگتا ہے z کو ایڈمیڈ کیا گیا as new partner for 1 فورت شیر in future profit which he takes which he takes کون سا which یہ یہ جو ہے یہ وہ کیا کرتا ہے equally لے گا x and y سے تو ٹھیک ہے z کو جو 1 فورت ملنا ہے اس کا آدھا آپ دیں گے آدھا آپ دیں گے جتنا آپ پارٹنرز دے گا جتنی روٹیاں آپ مجھے دو گے اتنا آپ سیکریفائس کر رہے ہو اتنا آپ سیکریفائس کر رہے ہو میرے بچے تو آپ کا اور آپ کا کتنا 1 بائی 8 ان کا تو کوئی سیکریفائس ہے ہی نہیں یہ سیکریفائس نکل کے آگیا پھر بچے میں نے سیکریفائس نکال دیا مجھے نیو ریشو نکالنا ہے آپ کہو تو میں رٹا دو آپ کو کی نیو ریشو کیسے نکل کے آئے گا میں رٹا سکتا ہوں بچے میں بتا ہوں کیسے رٹیں گے آپ لکھنا بند کرنا سیکریفائس ریشو کا فرمولا ہوتا ہے old منس نیو تو اگر مان لو ہمیں سیکریفائس پتا ہے old پتا تو ہم نیو نکال لیں گے کیسے جی نیو ادھر چلا گیا تو نیو is equal to کیا ہو جائے گا old جو آپ کا ہے old جو آپ کا ہے وہ یہاں پہ old اور ادھر گیا تو ہم کیا کریں گے اس کو منس کر دیں گے سیکریفائس ریشو نیو کو ادھر لے کر آگے سیکریفائس کو ادھر لے کر چلے گے تو old منس یہ یہ نکل کے آ جائے گا مطلب old میں سیکریفائس کو منس کر دوں نیو نکل کے آ جائے گا لیکن میں چاہتا ہی نہیں کہ آپ ایسے کام کرو نہیں چاہتا کسم سے نہیں چاہتا اور نہ میں ایسے آپ کو کبھی کرنے دوں گا ارے ہم جرہا سوچیں اس کے بارے میں جرہا سوچیں جرہا سوچو آپ بھی میرے ساتھ آپ کے پاس مان لو پہلے پانچ روٹی تھی پہلے پانچ روٹی آپ کھاتے تھے بہت دھیان سے یہاں مر دیکھنا یہاں دیکھوں چاہر روٹی میں کیا چھکڑا کرنا مدیہ پیانو جو بولنا چاہتا چلو چار روٹی مان لو آپ کے پاس پہلے چار روٹی تھا اور اس چار روٹی میں ایک روٹی آپ نے میرے لئے سیکریفائس کر دیا تو آپ کتنے روٹی کھا رہے ہو تین بولو نا ہاں چار روٹی پہلے آپ کے پاس تھا چار روٹی پہلے آپ کے پاس تھا چار روٹی ایسے کیا نا یہ لگ رہا کہ مڑ گیا میرا چلو کوئی بات نہیں چار روٹی آپ پہلے کھاتے تھے اس چار روٹی میں آپ نے کیا کیا میرے لئے میرے لئے آپ نے ایک روٹی کا سیکریفائس کر دیا تو اب تین روٹی کھا رہے ہو نیا میں آپ کو تین روٹی ہی ملے گا تو سمپل شبدوں میں اگر بات کروں کہ اول میں سے اگر میں سیکریفائس کو ہٹا دوں تو کیا نکل کے آ جائے گا نیو ہوگا نا بچوں تو دیکھو میں کیا کروں گا اول کتنا تھا آپ کا 5x9 اس میں سے 1x8 کو ہٹا دو جتنا آپ نے سیکریفائس کر دیا چھوڑ دیا تو نیا بچ جائے گا آپ کا 4x9 تھا آپ نے 1x8 سیکریفائس کر دیا تو آؤ دیکھتے کتنا ہو گیا 9x8 کا LCM 72 ہو جائے گا تھوڑا سا اس کو بڑا کر دیتا ہوں جگہ کو تو آپ کا اور ادھر کر لیتا ہوں تو یہ 72 ہو گیا اور یہ 8 into 5 40 منس 9 یہ چلا گیا تو پھر اچھے اب آپ کا نیا ہو گیا 31 by 72 آپ کا 72 یہاں لکھا 32 منس 9 یہ ہو گیا 23 by 72 اور یہ آپ کا اگر میں اس کو بھی 7,2 میں convert کروں تو کتنا کرنا ہوگا 3,2 میں ڈیو 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 is to 18 3,2 میں ڈیو 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 ہم بہت بڑی بڑی باتیں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ تو بہت سیمپل ہے لو میں اس کو مٹا دیتا ہوں اور میں تھوڑا سا اور شبدوں کا کھیل آپ کے ساتھ کھیلتا ہوں آج تو بس آپ ہی رہ جاؤ گے آج تو بس آپ ہی رہ جاؤ گے دنیا میں اور کسی کی کیا حقات جو آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کیا آپ آپ ایک کام کرنا پلیج میری بات مانو آج سے ہی آپ اپنا وی آئی پی شروع کرو آپ گھر سے باہر ایسے نہ نکلو گھر سے باہر نکلو گے کسی ریلیٹیب کی یہاں جائیں گے تو ان کو بول دنا کہ میجھے بیٹھنے کے لیے مس جگہ چاہیے دوسروں سے الگ جگہ چاہیے میرے سر نے کہا ہے کہہ دنا کہ میں وی آئی پی ہوں میں دوسروں سے الگ ہوں میں کونسپ سمجھتا ہوں ہر ایک چیز کا میرے اندر عجیب عجیب شکتیاں آ چکی ہیں آپ کہہ دنا ان کو اور بولنا کہ بس 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 میں ہی سب کچھ ہوں وہ جہاں بھی اگر وہ آپ سے بات کرنے بھی آئے نا ان سے بات نہیں کرنا وہ لے نا 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 میں وی آئی پی ہوں تھوڑے سب سے بات کروں گا ارے نیتا کو دیکھ لو جب وہ الیکشن جی جاتے کہاں آپ سے بات کرتے ہیں کہاں آپ کی سنتے ہیں روڈ پر نکلو تو وہ آپ کی کتنے لوگوں کو پٹنا شروع کرتے ہیں نیتا وی آئی پی ہے آپ ہی ایسے ٹیٹمنٹ ڈونڈنا مانگنا کم سے کم دو تین چپل پڑ جائیں گے جوتے پڑ جائیں گے پاپا مامی کے کوئی بات نہیں لیکن وی آئی پی ٹیٹمنٹ مانگنا جرور ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ سب کچھ جانتے ہو آج رہا اگزامپل نمبر ایٹ میں اسی کو تھوڑا سا اور ڈیفنٹ طریقے سے چینج کروں لیکھو شوٹ میں کہتا ہے کہ ایکس وائی پارٹنر سے ہیں اور ریشو ان کا کہتا ہے 4 is to کتنا لے لو چلو 3 کر دیتے ہیں کہتا ہے کہ z is admitted for one-fifth share in profit which which he takes which he takes from x and y in 2 is to 1 ایسا ہی same question ہے وہ آیا تھا one-fifth کے لئے اس پر one-fifth کے لئے آ رہا ہے پچھلی بار اس نے equally divide کیا تھا اب اس پر کہتا ہے کہ جو ان کو شیئر ملے گا وہ x y 2 is to 1 میں دیں گے آو نا solution کرو میرے ساتھ مجھے پتا ہے مجھ سے پہلے آپ کر لوگے پھر بھی میرے ساتھ کرو پارٹنرز کا نام ساتھ ساتھ کریں گے آگے پیچھے نہیں old ratio یہاں لکھو آپ new ratio اور یہاں پہ ہم نکال لیتے ہیں sacrificing ratio ٹھیک ہے نا بینہ رٹے ہوئے مجھے آیا گا چیزوں کو سمجھنے میں پارٹنرز کا نام xyz ہے لکھیں یہاں پہ old ratio کہتا ہے 4 is to 3 یعنی ki 4 by 7 اور یہاں پہ 3 by 7 z کیتنے کے لئے ہے 1 by 5 لکھ دو یہاں پہ 1 by 5 کے لئے اب لینگویج بڑھو دھیان سے جو 1 5 کے لئے آیا وہ یعنی ki z جو ہے وہ xyz سے 2 is to 1 میں لے رہا ہے مطلب اس کا جو 1 5 شیر ہے اس 1 5 کو آپ کا جیسے پیچھلے بار انہوں نے equally لیا تھا xyz سے اب equally نہیں وہ کہتا ہے 2 is to 1 میں تو کیا فرق پڑتا ہے sacrifice ہی تو ہے xyz اتنا اتنا دیں گے جتنا جتنا دیں گے that is sacrifice لینگویج بڑھو دیں گے آپ تو آپ کہنا ہے 1 5 کا آپ نے کتنا دیا 2 by 3 اور ان کا 1 5 ہے اس کا آپ نے کتنا دیا تو 1 by 3 2 is to 1 میں یہ ہو گیا 2 by 15 اور یہ ہو گیا 1 by 15 آپ کا ٹھیک ہے تو جیلا بتاؤ new کیا بن جائے گا new یہاں دیکھو ان کا 4 by 7 تھا 4 by 7 4 by 7 میں سے انہوں نے sacrifice کتنا کر دیا 4 by 7 میں سے sacrifice کتنا کر دیا تو 2 by 15 تو یہ کام کیجئے 4 by 7 میں سے جتنا آپ نے چھوڑ دیا اس کو ہٹا دو اب تو آپ کا نہیں رہا باقی یہاں پہ رہا گیا مطلب new کا مطلب ہو رہا ہے old منس سیکریفائیس اور اٹھنا تھوڑے ہم تو سمجھ رہے اس بات کو یہاں پہ 3 by 7 تھا ہم نے 1 by 15 سیکریفائیس کر دیا تو ہمارا نیا بچ جائے گا بتاؤ کتنا تو یہ آگیا نکال ہو گے آپ چلو کر دیتا ہوں میں 105 میں ڈائریکلی کر دیتا ہوں تاکی ٹائم سرا بچ جائے 60 منس 14 یہ آگیا میرے بچے 46 by 105 ان کا آئی ہے 105 تو 45 منس 7 یہ 38 بائی آگیا اور اس کو بھی ہم 105 میں convert کریں گے تو 21 by 21 یعنی کی 21 by 105 یہ بھی ہو گیا 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 اب تینوں کو ایڈ کرو اس تینوں کا ٹوٹل 105 کے برابر ہونا چاہیے ایک بات چیک کر لیتا ہوں اگر ہے تو ہم نے صحیح کام کیا در باج گلد کام کیا آگے 105 سیکریفائیس ریشو 2 سیکریفائیس ریشو باتا رہا تھا کہ ہم اتنا دیں گے جتنے دیں گے وہ سیکریفائیس ہو گیا ہاں ٹھیک ہے سر آگے بتاؤ کچھ نہیں میں بس آپ کو لینگویج کے کھیل دکھاؤں گا لینگویج کھیل اب میں اس کو مٹھاؤں گا سولوشن بس یہ میں رکھوں گا اور میں اب اسی کو ایک دوسرے لینگویج سے مطلب کیسے کیسے کوشن آ سکتا ہے وہ بات ہے میں ایک بات بک دیکھ لوں کون سا کیس کرنا چاہتا ہوں جب آئے کام کرو آپ بکلیٹ کا پانچ بار کوشن پڑنا پانچ بار کوشن بکلیٹ کا پڑو پڑو جلدی سے پھر میں ایک اگزامپل میں آؤں گا یہ کرنا اپنے گھر میں ہے پانچ بار کوشن سر چوتھا کراؤں گا پھلے پانچ بار پڑو ABR partners شیرنگ پروفیت 5 is to 4 مل آپ کو پانچ بار کوشن سر ہاں they admit C for one ten share which he acquires in equal proportion from both مطلب 1 by 10 کیا آیا تو ہم لوگ کیا کریں گے میں solve نہیں کروں گا آپ نے کرنا ہے پانچ بارٹنس کا کام کیا یہاں پہ A B C یہ ہو گیا A B C لکھنا نہیں آپ کو گھر میں کرنا ہے پانچ بارٹنس ریشو پتائیے پہلے سے کیا تھا 5 4 تو 5 by 9 4 by 9 آپ میں کراؤں گا نہیں آپ نے خود کرنا بچھے old ratio نیو میں کہتا ہے کہ C کو admin کیا گیا 1 by 5 کے لئے 1 by 5 ہو گیا یہ نیو میں آپ کا یہاں پہ 1 by 5 ہو گیا اور کہتا ہے کہ 1 by 5 جو ہے وہ equally لے رہا ہے مطلب یہ sacrifice بتا رہا ہے بچھے sacrifice 1 by 5 کا آدھا آپ دیں گے 1 by 5 کا آدھا آپ دیں گے تو جتنا آگیا اس میں اس کو منس کر کے نیو نکال لیں گے اور answer آپ نے بالکل صحیح کام کیا ہوا ہے تو یہ تو کوشن کرانے سے مطلب نہیں بنتا یہ دیلی 2011 میں کمپارٹمنٹ پہ کوشن آپ کا ہے چار نمبر کا تو یہ کوشن تو آپ سے ہو جائے گا میں وہ نہیں کرا رہا میں کچھ مس چیزے ڈھونڈ رہا آپ کے لئے مس چیزے چلو ایک کیس میں خود بناتا ہوں ریشو کہتا ان کا 3 2 1 کہتا کہ D is admitted کوئی بھی نام ہو سکتا تھا for 1 5th share in profit language پہ دھیان دینا کہتا which کما دیکھیں he takes equally from equally from x and y بہت دھیان سے must question بنایا must question یہ must question کرنے والے لوگ ہم اور آپ ہی ہیں باقی بچے تو ایسے ہی ہوتے اور کہتا ہے x و 8 partner سے ratio 3 to 1 کا d admin کیا 1 by 5 share کے لئے which he takes equally from x and y d کو 1 50 مل لائے نا وہ x y دے رہے ہیں z نہیں دے رہا ہے z کہ نا 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 ragon نا 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 یہاں پہ old ratio یہاں پہ new ratio اور یہاں پہ sacrificing ratio آو نا آج تمہیں آپ کو ایسا کٹھور بنا دوں گا کہ بس ڈل ہی آج کے بعد آپ کا ختم ہو جائے گا مطلب ڈل رہے گا چھوڑو کیا بولا تھا میں کوشن کرو x y z اور d 3 to 1 3 by 6 2 by 6 1 by 6 اور d تو ہے ہی نہیں پہلے سے new میں d آیا 1 5th کے لئے یہ جو d 1 5th کے لئے آ رہا ہے یہ 1 5th وہ لے رہا ہے x y سے equally مطلب x جو ہے وہ 1 5th کا آدھا دے رہا ہے 1 by 2 یہ 1 5th کا آدھا دے رہا ہے 1 by 2 میرے بچے اس کا sacrifice nil ہے کیونکہ وہ منہ کر دیا ہے وہ کہہ رہا ہے سب x y دیں گے نہیں دے رہا ہے جیٹ تو نہیں دے رہا ہے چھوڑ دو اس کو بتو ان کا sacrifice 1 by 10 ان کا 1 by 10 ان کا کچھ ہے ہی نہیں new ratio نکالو جو کی old میں sacrifice کو منس کر کے جتنا پہلے سے تھا اس میں جو sacrifice کی ہٹا دو باقی نیا بچ جائے گا تو 3 by 6 منس 1 by 10 2 by 6 منس 1 by 10 1 by 6 منس 0 تو یہاں پہ نیچے میں کتنا ہو جائے گا اس کا تیبل 30 میں آ جائے گا چھوٹا فگر میں 15 کیا گیا ان چیزوں سے دور لے کے چلتا ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ بہت زیادہ بور ہو گئے ان سب کوشن کے اندر میں کیونکہ آپ اتنے بڑے بی آئی پی ہو چکے ہو اور میں اتنے چھوڑ چھوڑے کوشن کرا رہا ہوں آپ کو بورا تو لگے گا ہی لو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں لو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اور میں آپ کو کچھ اور اچھے کوشن کرا رہا ہوں اسی ٹوپک اندر میں ای ٹھنک کتنا نو دس ہوا نا بھول گیا میں مان لو اگزامپل نمبر اپ ٹین کر رہے ہیں اگزامپل نمبر ٹین اب اسی ٹوپک میں اور لینگویج دکھاتا ہوں کہتا ہے کہ یہ ایکس اینڈ وائی پارٹنر سے اور ریشو تھری اسٹو ٹو کا زید کوئیتا ہے کہ زید is ایڈمیٹیٹ 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 ایڈو پارٹنر ساتھ ساتھ لکھیں گے ہاں پہ ایڈو پارٹنر کتنے کے لیو نہیں باتا رہا ہے بس زید کو ایڈمیٹی اگر نیا پارٹنر گروپ میں کہتا ہے کہ ایکس گیپس وان ٹین تھ فروم ہی شیئر فروم ہی شیئر اینڈ وائی کیپس وان بائی کتنا لیلو میں فیپٹین لیلو فروم ہی شیئر ان فیور اوف ان فیور اوف کس کو دیا جی زیڈ زیڈ کو بلتا کہ کلکولیٹ نیو اینڈ سیکریفائسنگ ریشیو سیکریفائی اب آپ درنا نہیں جو چیز ہم پڑھ رہے مر بچے وہی چیز بار بار آرہی ہیں بس لینگویج کو فرک کردہ آپ کا ہم لینگویج پر کماند کرا دے بات ختم ہو جائے گا سولوشن پارٹنرز کے نام ایکس وائی اینڈ زیڈ فر جو آپ کا اولڈ ریشیو ہے اولڈ ریشیو وہ کہتا ہے یہاں لکھ دوں میں اولڈ ریشیو یہ کہتا ہے آپ کا 3 بائی 5 2 بائی 5 ٹھیک ہے نیو ریشیو جلدی سے کوشن پڑھ کے بتاؤ اور یہاں سیکریفائسی جنرلی جب کوئی پارٹنر ایڈ میٹ ہوتا تو جنرلی سیکریفائسی ہوتا ہے پت نیگیٹیب کسی کا آگیا تو ہم اس کو گین کہہ دیں گے آپ مجھے یہ بتاؤ کوشن کو پڑھ کر کہ زیڈ ایڈ میٹ کتنے کے لیے ہوا ہے سر وہ کہہ رہا ہے کہ زیڈ کو ایڈ میٹ کیا گیا ایڈ میٹ کیا گیا ایڈ میٹ کیا گیا ایڈ نیو پارٹنر لیکن کتنے کے لیے وہ نہیں بتا رہا ہے مطلب یہاں پہ جو ہم لکھا کرتے تھے وہ نہیں بتا رہا ہے کوئی بات نہیں دو باتیں ہوتی ہیں میں آپ کے گھر میں آتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ مجھے پانچ روٹی چاہیے تو مجھے روٹی کتنا ملے گا پانچ بولو نا سچ بول لاؤنا آپ دو چاہیے آپ کا بھائی دے آپ کی بہن دے آپ کی بہن دے آپ نے فرق نہیں پڑتا لیکن پانچ روٹی مجھے ملے گا لیکن اگر مان لو میں آپ کے گھر میں آتا ہوں اور کتنے مجھے چاہیے میں نہیں بتاتا میں نے کہا آپ جتنے جتنے دو دو گے اتنا میں لے لوں گا تو کومن سنس ہے جتنے روٹیاں آپ مجھے دو گے جتنے روٹی آپ کا جو بھائی بہن وہ مجھے دے گا اتنا ہی تو مجھے ملے گا سر کہنا ہے کہ جاتے ہو very simple ایکس نے اپنے شیئر میں سے کتنا دیا one by ten ایک کام کرنا یہاں پہ جو لکھا ہے نا from پہلے کر لو underline اس کا ایک مطلب ہوتا ہے ان دونوں کو ایکس کتنا دے رہا ہے اپنے شیئر میں سے one ten from ہی شیئر کا مطلب ہوتا ہے جتنا اس کا شیئر تھا اس میں سے اس نے one ten دے دیا مطلب اس نے one by ten سیکریفائز کر دیا بچے وائی دے رہا ہے اپنے شیئر میں سے one by fifteen مطلب اس کا جو شیئر ہے اس میں سے اس نے کیا کیا one by fifteen دے دیا تجھرا بتاؤ اگر ایکس اتنا دے گا وائی اتنا دے گا تو جتنا آپ دوگے اتنا ہی تو مجھے ملے گا گلد بتا رہا ہوں نہیں سر نہیں یعنی کی one by ten اور پلس one by fifteen جتنی روٹی آپ دوگے جتنی روٹی آپ دوگے اتنا ہی تو مجھے ملے گا میں نے پہلے بتایا بھی تھا کہ جتنا سیکریفائز کرو گا اتنا ہی میرا شیئر ہوگا بتاؤ کتنا نکل کے آ گیا تو نیچے میں آ گیا تھٹی تھری یہ فائی بے تھٹی آ گیا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں کر رہا یہ بہت سمپل سمپل شبدوں میں بتا رہا ہوں اور آپ بہت اگر پیارے بچے ہیں تو ایک بار میری خاتیر جیسے جیسے سمجھا رہا ہوں یا تو اس ویڈیو کو دوبارہ آپ ریوائن کریں گے یا پھر آپ جو نوٹس تیار کر رہے ہیں اس کو دوبارہ آپ چیک کریں گے اور شبدوں پہ ماسری آج کریں گے کیونکہ ان پہ ہمیں بہت سارا کھیل کھلنا ہے یہ ہو گیا فائی بے تھٹ تین کا ان کا نیا کتنا ہو جائے گا جی تو جتنا آپ کا پہلے سے تھا 3 بائی 5 اس میں سے آپ نے 1 بائی 10 دے دیا تو باکی نیا رہ گیا آپ کا 2 بائی 5 تھا اس میں سے آپ نے اتنا چھوڑ دیا اتنا سیکریفائز کیا تو یہ رہ گیا تو جڑا بتاؤ کتنا یہ تین ہو گیا یہاں لے لیتا ہوں جگہ تھوڑا بناوں کیونکہ ایکولائز کرنا پڑے گا تین ہو گیا 6 میں نے سنو 5 بائی 10 یہاں پہ اور یہاں پہ یہاں پہ 30 آ جائے گا 30 آ جائے گا 5 6 جائے 6 تو جہاں 12 منس 2 یہ تین بائی 30 آ گیا یہ 30 یہ 30 اس کو بھی 30 میں convert کر لو تو 3 بائی 3 یعنی کی 15 بائی 30 نکل کے آ گیا تو ہمارا جو نیو ریشیو نکل کے آیا میرے بچے نیو ریشیو وہ ریشیو کیا بن گیا 15 10 5 یا تو 15 اسٹو 10 اسٹو 5 کر دو پلچے کرو 33 کے برابر ہے سر ہاں اور آپ اسو کہہ سکتو 5 سے کٹ دو تو 3 اسٹو 2 اسٹو 1 انہیں ریشیو آ گیا اگر ہمیں سیکریفائز ریشیو دیکھنا ہے تو دھیان سے بچے گلتیاں کرتے ہیں آپ نہیں کرنا اس کا دینومیٹر 10 ہے اور اس کا 15 ہے میرے بچے جب بھی ریشیو نکالنا ہوتا ہے کوئی بھی ریشیو تو دینومیٹر کو آپ کو سیم کرنا پڑے گا یعنی کی میں ان دونوں کو ایک کومن میں چینج کرتا ہوں مجھے تھرٹی میں آرام سو جائے گا یعنی کی 3 بائی 3 اور یہاں پر 2 بائی 2 تو یہ آگیا آپ کا 3 بائی 30 یا گیا 2 بائی 30 تو سیکریفائسنگ ریشیو ہو گیا 3 اسٹو 2 یہ آپ کا سیکریفائسنگ ریشیو نہیں کل گیا جب بھی ریشیو اگزامنر پوچھے گا تو ریشیو کے لئے آپ کو انشور کرنا ہوگا کہ دینومیٹر جو ہے آپ کا سیم ہونا چاہیے ٹھیک نا آپ نیچ کو پی کر لیں تو ایکس کو ایڈمیٹ کیا گیا نیا پارٹنر کے لئے کتنے کے لئے ہم نے آپ کو نہیں بتایا بات اتنا کہ ایکس اپنے شیئر میں سے ون ٹین دے گا اپنے شیئر میں سے ون فیپٹین دے گا جتنا آپ دوگے جتنا آپ دوگے وہی تو ہمارا شیئر ہوگا وہ ہم نے کام کر دیا اب میں اس کو مٹھاؤں گا اس کو مٹھاؤں گا سر کوشن بھی مٹھاؤں گے نہیں مجھے لینگویج کا کھیل کھلانا آپ کو مرے بچ لینگویج کا کھیل کھلانا ہے اس لئے کوشن تو نہیں مٹھاؤں گا میں اگلا کوشن اسی نیچے بناوں گا ایک جو سیکر فائس ایک ایک ون ٹین کر رہا ون ٹین کر رہا ہے اس کو ایک اور بھی طریقے سے بول سکتا ہے سنو کیسے کہتا ہے x and y are partners شوٹ میں ریشو آپ کا 3 is 2 کتنا لیلو بتا 5 کر لو کوئی بات نہیں کچھ بھی کر سکتے z کہتا is admitted admitted as new partner وہ as نیا partner آیا ہے بیزنس میں بات کتنے کے لیے وہ آپ کو نہیں بتا رہا ہے ہاں وہ کہتا ہے x gives 1 5th of his share بہت دھیان سے x اپنے share 1 5th دے رہا ہے and and y gives y gives 1 by 4 1 4th یعنی ki of his share بولتا ہے ki calculate new and sacrificing ratio ایسے تو جب ہم 4th 5th class میں تھے na تو ہمارے سر نے بتایا تھا وہ ہی بات میں آپ کو سمجھا دوں گا کوئی بڑی بات نہیں کرنے مالا example number 11th ہے اس کا solution میں یہاں دکھا رہا ہوں partners کا نام old ratio new ratio and sacrificing ratio یہ لیجے میں یہاں تھوڑا اور آرام سے کر دوں کام partners کا نام بتاؤ x y and z تین partners old ratio 3 بات یہ تو لکھ دوں گا آرام سے 3 by 5 اور آپ کا 3 by 8 ہے پہ z آیا کتنے کے لیے نہیں بتا رہا ہے تو پھر یہاں کچھ لکھ نہیں سکتا دھان دینا x gives 1 5 آف شیئر یہاں پہ off کو کرو آپ انڈرلائن یہاں بھی off کو کرو آپ انڈرلائن دھان سے سننا میں سچی بتا رہا ہوں آپ سے یاد پیارا میرے اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا میں سچ بتا رہا میری بات مانو سنو دھان سے x اپنے شیئر کا x gives 1 5th office share his کو نے x x جو ہے اپنے شیئر کا 1 5th دے رہا ہے اپنے شیئر کا 1 5th یہاں کیا تھا from تھا یہاں بتا آپ کو آلیڈی بتا رہا ہے کتنا دے رہا ہے کتنا دے رہا ہے یہ دیا رہا ہے کتنا دے رہا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے لیکن جب کہہ کہ x 1 5th office share جب وہ کہتا 1 5th دے کا office share تو اس شیئر کا x شیئر کتنا ہے 3 by 8 اس 3 by 8 کا 1 دے رہا ہے مطلب سر اس کا sacrifice پتا کتنا ہے یہ دیکھو اس کا share کتنا ہے 3 by 8 اور اس کا کتنا دے رہا ہے 1 by 5 ایسی بھی آپ جانتے ہیں بچ میں نے پڑھا ہے کہ off کا مطلب multiplication ہوتا ہے تو بچے یہاں پہ ہمیں نکال لہا ہے کہ آپ کتنا دے رہے اپنے شیئر کا مطلب ملٹیپلکیشن اپنے شیئر کا 1 5 آپ کا تو جتنا بھی آپ کا شیئر ہے اس کا 1 5 آپ دے رہے ہیں اور why کہتا ہے کہ why gives 1 4 office share why share 5 by 8 5 by 8 کا 1 by 4 تو آپ کو from a share میں and office share میں فرق سمجھ سے لیکن کہتا office share میں اس کے share میں 1 5 سے ملٹیپلائی کر کے وہ sacrifice amount آپ کو پتا کرنا ہوگا تو یہ کتنا ہو گیا 3 by 40 یہ کتنا ہو گیا 5 by 32 یہ انка sacrifice ہے سمجھ میری بات اب کئی سارے کوشن کروں چندہ نہیں کرنا office share and from share اگر from دیا ہوا ہے تو sacrifice کا amount ہی بتا رہا جی off تو ہمیں multiply کر کے sacrifice کا amount نکال نہ پڑے گا تو آو na اب تو sacrifice نکل گیا دیکھ رو کوئی format یہاں پہ کام نہیں کر سکتا ہے کوئی formula یہاں پہ کام نہیں کر سکتا ہے اگر ہم شبدوں کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں تو exam میں marks نہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے نا تو اب بتاؤ نیو کیا نکل کے آئے گا جلا بتاؤ old تو یہ رہا تو آپ کا نیو کیا نکل کیا سمپل بات نیو کا مطلب جی old میں سے جتنا sacrifice کیا اس کو ہٹا دو نیا نکل کے کیا جائے گا تو 3 by 8 میں سے 3 by 40 ہٹا دیا 5 by 8 میں سے 5 by 32 ہٹا دیا اور آپ کو کتنا ملے گا جتنا انہوں نے چھوڑا ہے تو 3 by 40 and plus آپ 5 by 32 یہ ہو گیا جی آؤ نیو اچھے کر لیں کتنا نکل کے آتا ہے تو یہ ہم 12 by 40 ہو گیا یہ پہ 32 میں convert کر لیتے ہیں 20 minus 5 15 by 32 ہو گیا اور ان دونوں کو اگر ہم add کریں تو میں کتنا لوں جس سے آرام سے ہو جائیں 40 into 32 لے لوں کیا 640 میں نکال لیتے کسی میں بھی نکال سکتے کو دیکھ اتنی LC نکال اور چھوٹ آجائے 160 میں بھی نکال سکتے ہیں 160 میں نکال لیتے نیچے یہ کیسے ہوتا آپ خود سمجھ جائیں گے دیکھ دیکھ لیں 4 3 12 sorry 4 3 12 12 12 and and کتنا 25 25 25 plus 12 یہ آگیا 37 37 آگیا اب ہمیں سیم سیم کرنا ہے جی تو اس کو 4 by 4 سے ملٹ پلائے کر دو 48 by 160 آگیا اور اس کو بھی آپ کو 5 by 5 سے کرنا پڑے گا آگیا 75 by 160 آگیا یعنی کی new ratio 37 plus 75 plus 48 to 75 to 37 اور اگر sacrificing ratio نکالنا ہے تو ڈینومیٹر کو سیم کرنا پڑے گا اس کو بھی 160 میں کر دیتا ہوں 4 by 4 اور یہاں پہ 25 by 160 ریشو ہو گیا 12 is to 25 کچھ بھی آسکتا ہے تو office share میں اگر وہ کہتا ہے office share sorry from a share تو کتنا دیرہا بتا رہا ہے یعنی کہ یہی sacrifice ہے اگر from a share is given sacrifice is given یہ آپ دیا ہوا ہے تو sacrifice is to be calculated is to be calculated یہ calculate کرنا ہے کیسے جی تو آپ کا ان کے شرح سے multiply کر ایک کام جو examiner ہمیشہ کوشن میں پوچھتا ہے اس دونوں concept کو ہی کٹھا کر لیں مجھا جائے گا بات سمجھ میں آ جائیں گے تو میں یہاں پہ کوشن کو نہیں مٹھاتا اور ایک کوشن اور یہاں بناتا ہوں آج ہم نے کتنے سارے کوشن کر لی ہیں 12 آپ کا 12 آو جڑا کہتا ہے کہ x and y partners ہیں 3 is to 2 short ملک دیا z is admitted for 4 short admitted as new partner share نہیں بتا رہا as new partner بس کہتا ہے x gives 1 4th 1 4th of his share and y gives 1 10th from his share low اب تو یہاں clarity آہ ہی جائیں گے بلتا ہے calculate new and sacrificing ratio چلو میں اس کو مٹا دوں اور یہی پہ میں یہ باتیں آپ کو سمجھا دوں بات ختم ہو جائیں گی ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہے نا میں یہاں پہ آپ کو لکھوں میں یہاں پہ ہیño ایک تو partners کے نام ڈ pee sleeve picture ratio ну ڈنڈ میں لئی Woj مجھے گور کرنا نجریاں 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 زیڑ کتنے کے لیا پتایا آپ کو نہیں بتایا ایکس کہتا ہے کہ اپنے شیئر کا آفی شیئر آفی شیئر لیکن وائی فرومی شیئر میرے بچے سنو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ایکس دے گا ون فوٹ آفی شیئر تو ایکس کا شیئر کتنا تھری بائی فائف بولو نا ہاں ایکس کا شیئر تھری بائی فائف آفی شیئر کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنے شیئر کا 3 بائی فائف کا وہ کتنا دے گا ون بائی فور یہ دے گا وہ آپ کا اور وائی کتنا دے گا فروم جب فروم دیا ہے تو آلیڈی وہ اماؤنٹ بتا رہا کتنا دے گا ہمیں پھر ملٹیپلائی نہیں کرنا آفی شیئر میں ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں کیونکہ آف کا مطلب ہوتا ہے آپ کا انٹو ہے تو بتاو یہ کتنا آگیا 3 بائی 20 یہ دیں گے ون بائی ٹی جتنا آپ دوگرد ہوگے اتنا ہی تو مجھے ملے گا تو ان کا 3 بائی 20 اور انس کا 1 بائی 10 پر بچے 20 اور یہ آپ کا 3 پلس 2 5 بائی 20 ہو گیا ٹھیک ہے نا ان کا بتاو نہیں کتنا ہو جائے گا تو 3 بائی 5 منس 3 بائی 20 تو 20 آگیا 5 4 جا 4 3 جا 12 منس 3 9 بائی 20 یہاں 2 بائی 5 تھا منس 1 بائی 10 20 میں ہی کنورٹ کر لو تاکہ بار بار کنورجن نہ ہو 4 2 جا 8 منس 2 6 بائی 20 ہم نے ریشو صحیح تو نکالا ہے تو چیک کر لو 9 پلس 6 پلس 5 مست بھی ایکوال ٹو 20 آپ کا جو ہو رہا ہے اور سیکریفائسین ریشو کو جانے کے لیے ڈینومنٹر سیم ہونا چاہیے تو ہم نے 2 بائی 2 سے ملٹیپلائے کر دیا 2 بائی 20 تو ریشو ہو گیا میرے بچے 3 اسٹو 2 it's very simple now very simple کوئی بھی آپ کو پرشان نہیں کر سکتا دنیا کا کوئی بھی آپ کو پرشان نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے اندر ایسی ایسی شکتیاں آرہی ہیں میرے بچے کی میں کیا بتاؤں تھوڑا سا اور پرہادوں میں کیا من کر رہا ہے سچی میں ایک کوشن کرانے کا من کر رہا ہے میں وہ بھی کرا دیتا ہوں اور پھر آپ کو ہم یہاں پہ باتیں ختم کرتے ہیں اس کو ابھی ہم نہیں تیچ کرتے ہیں اس کو نہیں تیچ کرتے ہیں کیونکہ مجھے اس کوشن میں آپ کو سمجھانا ہے ایک بات آپ کو بتاؤں پتہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ examiner کوشن کو بہت سیمپل کرنا چاہتا ہے اور کرتا بھی ہے وہ اتنا سیمپل کر دیتا ہے کہ میں کیا بتاؤں لیکن وہ جتنا سیمپل کرتا ہے اتنا آپ کو ٹف لگنا شروع ہو جاتا ہے عادت ہے آپ کے اندر ایسی ایسی گندگی چیزیں گندی چیزیں بھری پڑی ہیں کہ جس سے کوئی تولنا نہیں کہا جا سکتا ہے آپ پلیج میری بات کو برا نہیں ماننا لیکن سچائی بتا رہا ہوں وشواس نہیں ہے تو آؤ جڑا آپ بکلیٹ کا فورد کوشن کا سولوشن کر لو میرے ساتھ فورد کوشن آؤ دیکھو کیا بتا رہا ہے اے بی آر این پارٹنشپ شیرنگ پروفیٹ لوس اندرشو فائیسٹو تھری میں لکھو یہاں پر پارٹنرز کا نام میں آپ کو بس پروف کرنا چاہتا ہوں کہ سیمپل چیزیں آپ کے لئے تف ہو جاتی ہیں اور تف چیزیں سیمپل ہو جاتی ہیں اے بس سی پارٹنر سے دو پارٹنرز پہلے سے ایک باد میں آیا ہے اول ریشو فائیسٹو تھری تو فائی بائی ایٹ یہ اول ریشو ہو گیا آپ پہلے تھے نہیں یہاں پہ نیو لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ سیکریفائسنگ ریشو لکھ دیتا ہوں پڑو کوشن میں سی ایڈمیٹیڈ ایجے پارٹنر فور ون فیپ شر لو سی کا شر باتا دیا ون بائی فائی ہے لکھ دیں پھر یہاں پہ ویچی ٹیکس کوشن آگے پڑھنا ویچی ٹیکس ون ٹینتھ فروم اے ون ٹینتھ فروم بی رکو رکو میری باپ سنو ون ٹینتھ فروم اے فروم یہ دیکھو آپ فروم والا ہے مطلب وہ سیکریفائس ہی باتا رہا ہے کتنا دے رہا ہے آپ کا یہاں پہ ایک اتنا دے رہا ہے ون بائی ٹین لکھو نا یہاں پہ ون بائی ٹین آپ دے رہو اور آپ کتنا دے رہو ون بائی ٹین آپ کا ہو گئی باتیں بتا دی سیکریفائس یہ کوشن اگزام میں آتا ہے بچوں بچے باتا کیا کیا گندے گندے کام کر آتے اگزام میں کی کوپیاں چیک کرنے میں بھی ہمیں بہت گندہ لگتا ہے اب سنو نا یہ کہتا ہے آپ کا کہ بھئی آپ ون فیپت کے لیے آئے اور کہتا ہے کہ ایک اتنا دے گا جی ون ٹین فروم ہی شیر فروم جتنا سیکریفائس وہ بتا رہا ہے ہم نے پچھلے والے کوشن میں ایسا کرایا تھا لیکن ہم نے سی کا شیر نہیں بتایا تھا اس بدماش نے ان کا سیکریفائس بھی بتا دیا اور شیر بھی بتا دیا مجھے کی بات ہے کہ جب ان دونوں کے سیکریفائس کو ایڈ کرو گئے تو اتنا ہی نکل کے آئے گا سمجھے میری بات یہ سیمپل کر رہا ہے بچہ فستا یہاں پہ ہے کیا یہ جب ہمیں سر نے بتایا تھا کہ دونوں کے سیکریفائس کو ایڈ کریں گے تب اس کا شیر نکل کے آپ آئے گا کرنا ہی نہیں ہے ان دونوں کے سیکریفائس کو جب ایڈ کرو گئے تو اتنا ہی تو نکل کے آئے گا آپ کر کے دیکھ لو کر کے دیکھ لو بشتاص میرے اوپر نہیں ہے تو تو اس نے اور سیمپل کر دیا آپ کا جو شیر ہے 5 by 8 اس میں سے آپ کا سیکریفائس ہٹا دیں گے 3 by 8 میں سے آپ کا سیکریفائس 1 by 10 ہٹا دیں گے تو یہ کتنا آجاے گا 40 لے لو 25 minus 4 21 by 40 آ گیا یہاں بھی 40 لے لو 15 minus 4 11 by 40 ہو گیا اور یہاں پہ 40 کے لئے آپ کو 8 by 8 یعنی کی 8 by 40 ہو گیا تو یعنی کی آپ کا جو نیو ریشو آ گیا میرے بچے 21 is to 11 is to 8 آراج 40 سرہاں اور جو سیکریفائس ریشو ہو گیا 1 is to 1 آپ کا it's very simple it's very simple it's very simple تو یہ بھی ہم نے کر لیا مجھے کیوں مجھا نہیں آراج کوشن میں کیوں مجھا نہیں آراج کوشن میں آپ جڑا 6 کوشن دیکھو گے 6 کوشن یہ کرنا آپ نے گھر میں میں نہیں کر آؤں گا پہلے باتا دوں میں نے جو ہومورک دیا ہے آپ کو کر کے رکھنا ہے اور وہ بنے گا اور انسر غلط ہے کہ صحیح وہ بھی آپ چیک کریں گے انسر کے لئے مجھے فون نہیں کریں گے کیسر انسر کیا ہوگا وہ آپ خود جج کرنا ہم نے آپ کو شکتیاں دے دی ہیں جب آپ 6 کوشن پڑھ لوگ 6 کوشن کیا باتا رہا ہے امیں کرائی دیتا ہوں ایسے آپ جانتے ہیں کوشن نمبر 6 یہاں پہ پارٹنرز کا نام old ratio new ratio and sacrificing ratio ABR partners ABR partners A and B نیا پارٹنر کوشن میں C کہتا ہے کہتا ہے کہ A surrendered surrender کا مطلب دینا کتنا 1 5th office share دھیان سے off کیجئے underline off کیجئے underline مطلب A جو ہے وہ دے رہا ہے surrender کر رہا ہے sacrifice کر رہا ہے اپنے share کا 1 5th تو پہلے بتاؤ A B کا ratio کیا تھا 3 2 تو 3 by 5 2 by 5 یہ تھانی اب surrender یعنی sacrifice بتا رہا ہے ایک اتنا دی 1 5th office share 1 5th office share 1 5th office share یعنی کہ اسے multiply کرنا 3 by 5 اور B کتنا دے رہا ہے 2 5th office share 2 5th office share 2 5 5 دے رہا ہے کتنے 2 5 تو ان کا sacrifice 3 by 25 ہو گیا ان 4 by 25 ہو گیا اور جتنا sacrifice کیا اگر ہمیں C کا share نکال نا ہے تو A sacrifice 3 by 25 B sacrifice 4 by 25 add 7 by 25 ان کا share کتنا 3 by 5 پہلے سے تھا 3 by 25 sacrifice کر دیا تو کتنا بج گیا 5 15 12 by 25 اور ان کا 2 by 5 میں سے آپ نے 4 by 25 sacrifice کر دیا تو 25 6 by 25 تو new ratio جو آ گیا 12 is to 6 is to 7 25 5 میں ختم ہو جائے جو پڑھا چکا ہوں پلی میری بات ماننا میری بات ماننا میں کبھی گلد آپ لیے بولوں گا ایک بار پچھلا اور یہ کلاس دونوں کا ریویجن کر آنا اگلی کلاس میں کچھ اور ریشیو پر ایڈوانس بات کریں گے اور شاید ہو سکتا بے دارتا بے دارتا بے دارتا بچھے بچھے بچھے